کے پی کے سے آئے ہوئے ہمارے دوستوں نے باول پر رہیم یار خان جو محبت کا ثبوت دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس آگے اور فردد دو تین جنٹے بھی یہ ٹائم جیئے ہو کام نہ میں یہاں پہ اپنا انٹرڈکشن اور وہ تو ایک دو منٹ کا دونگا ہے کہ میں یہاں پہ اس لئے ایک ایٹ مہینے سے سٹارٹ ہوئی کمپین کا ذکر ضرور کرنا ہے کیونکہ ابھی انشاءاللہ دو مہینے آگے باقی ہیں میں سب سے پہلے یہاں پہ آئے ہوئے میرے کابلے احترام جناف چودری ارشت صاحب جو کہ ہمارے اکاڑا سے اکاڑا چیمبر کے لیڈر ہیں سیاسی سماعتی شکریت ہیں میرے ساتھ ان کا بڑا عضب احترام کا رشتہ ہے میں برپور تعلیوں میں گزارش کروں گا کہ وہ پلیس ایک منٹ کے لیے پہلے سٹیج پہ تشریف لائیں اور میاں انجم نے ساتھ صاحب ان کو ہارڈ ڈالیں تاکہ میں پانچ سات لوگوں کو صرف یہ رحمت دوں گا جناف چودری ارشت صاحب کا میری گزارش ہے کہ پلیس ایک منٹ کے لیے سٹیج پہ تشریف لائیں میں بہت مشہور ہوں ان کی سپورٹ کا جو آپ کے ساتھ اس درک کا حصہ تھا پومسٹیکل انڈسٹری سے میرا تعلق ہے تین سال پہلے ایک الیکشن میں پینٹسٹ کر چکا ہوں ایک موڈ سے میں اس پر تین سال پہلے ہارا تھا مجھے ایک ایک موٹر کی اہمیت کا اندازہ ہے اس کی ابھی ہمارے یہاں پہ کھڑے ہوئے بہت سے باقی دوست یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا سا کھول رہو میں نے کہا نہیں مجھے ایک موڈ تب وہاں پہ تلاش کرنا بڑا مشکل تھا میرے لیے آیا ہوا ہر ایک ایک موڈر بڑا کیمتی اور اہمیت کا حامل ہے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو دوسرے شہروں سے اور ہوا ہیں میں ایک دماغ یہ بتاتا کروں کہ میں فرایہ کا بھی چیئرمن رہ چکا ہوں اور بہت مشکور ہوں اپنے فرایہ کے سارے دوستوں کا حاصل اور پر کنید صاحب کا جو میرے چیئرمن بھی ہیں بوٹر بھی ہیں اتنان بیٹ صاحب کا اچھر دیکھ صاحب کا آئی ہوئی ساری ٹیم کا کہ میرے سے زیادہ اس وقت اگر کوئی بندہ کمپین کر رہے ہیں تو میرے یہ سارے دوست ہیں میں بہت مشکور ہوں جناب ندیم قریشی صاحب کا کہ شاید کوئی ایک جگہ پشاوہ اتراکشی ہم ملتان باونپور جہاں پہ بھی گجرہ والا جہاں پہ بھی گئے ہیں کوئی ایک جگہ بھی ایز ایک اینڈیٹ میں نے تو ہر جگہ جال ہے لیکن جو ندیم قریشی صاحب نے میرا ساتھ دیا میرے بڑے بھائی جناب ارفان اقبال شیخ صاحب جو آج کے ہوسٹ بھی ہیں ہماری بزنس پین تنجاب کے کمپین کے انچارج بھی ہیں ہمارے پارور پریزنٹ بھی ہیں جو انہوں نے میرا ساتھ دیا محمد علی میاں صاحب نے جس طریقے سے رات کو میں دیکھ رہا تھا گاڑی میں جب ہم ساڑھے تین بجے ملتان سے آرے تھے تو جو ارفان اقبال صاحب جس طریقے سے ان کا ہاتھ اور وہ نین سے برا حال تھا جھٹکے پڑھے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کینگیڈ اور ایسے دوستی جو ان لوگوں نے میرے ساتھ محبت کیا میں ان کا دینا نہیں دے سکتا لیکن یہ ابھی گیڑ مہینہ یہ مجھے چیزیں جو آپ کی ببارہ درکار ہیں مجھے امید ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں برقرار رکھیں گے کسی طرح سے ہمارے باقی لاہور کے دوست مدسر صاحب زبر صاحب میرے باقی سارے لیڈر سینڈرز زبر صاحب کو میں بہت مشکور ہوں خود پون کر رہے ہیں خود آفز آ رہے ہیں خود ایک ایک بوٹر کو اور اس کو کر رہے ہیں میں شباز اسلام صاحب کا باتی افریر تمام دوستوں کا کیونکہ محمد علی میاں صاحب کی طرح میں نام نہیں لے سکتا صرف ایک بندے کو میاں صاحب میں ٹائم تو زیادہ لے رہا ہوں ضرور یہاں پہ بلانا جاؤں گا مجھے پتہ نہیں ان کو میرے سے کیوں اتنی محبت ہے یا ان کو بی ایم پی سے محبت ہے اللہ نے ان کو جو صلاحیت دی ہوئی ہے باقی وہ کم لوگوں میں ملتی ہوتی ہے میں ریکوست کروں گا شیخ اسلام صاحب سے جو گجرہ ملے سے جو انہوں نے حق ادا کیا ہے شاید وہ اور کوئی بھی بندہ جو صاحب آگے تشک کریں اور لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ ہمارے جو گزر و لیڈر ہیں ان میں کتنی دوانائی ہے ماشاءاللہ کہ یہ صبح گجرہ ملے سے کرتے ہیں پھر لاہور آتے ہیں پھر لاہور آتے ہیں ساڑا کو تلکل پھر واپس جاتے ہیں شیخ صاحب میں آپ کا بیرہ مشکور ہوں